بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو کچھ دوستوں نے کہا اکرم بھائی تاریخ کو ہسٹری کو کیسے کور کیا جائے چاہے انڈو پاکستان ہسٹری ہو اسلامی ہسٹری ورلڈ ہسٹری کیونکہ تاریخ میں کیا ہے فیکس فگرز ہوتے ہیں دن مہینے سال ان کو پڑھتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں کوئی نسکہ بتائیں کوئی ٹرک بتائیں ان کو یاد کرنے کے لیے یار ایک بات یاد کیجئے گا میں کسی بھی ٹرک یا نسکے کو فالو نہیں کرتا اور جہاں تک بات ہے تاریخ کو بھول جانے کا ہم بھی بھول جاتے ہیں اور تمام تر وہ لوگ جو تاریخ کو پڑھتے ہیں تاریخ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی تاریخ کو بھول جاتے ہیں دیٹا دن سال بھول جاتے ہیں وہ بھی لیکن کچھ میرے پاس آپ کے لیے ایڈوائزز ہیں کچھ سٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو کافی حد تک تاریخ کو کور کرنا پڑھنا آپ کے لیے میرے خیال میں ایزی ہو جائے گا سب سے پہلے ہے کہ ہم تاریخ کو کیسے پڑھتے ہیں جو آپ لوگوں نے سوال کیا نکرم بھی ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں دیٹا ہے کچھ دن مہینے سال آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ تقریباً میجارٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں تک مجھے علم اس بات کا ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ایم سیٹوز کو لگاتے ہیں رٹا کوئی کاروانڈ سیریز کا ڈوگرڈ سیریز کا کتاب لے لیا رٹا لگا لیا ہم نے وہاں پر کچھ کیپسولز لیے ہم نے رٹا لگا لیا ان کو اس دن کو یہ ہوا تھا اس دن کو یہ ہوا تھا اس سال کو یہ ہوا تھا یہ بالکل ٹائم کا زیان ہے بہترین جو طریقہ ہے تاریخ کو سمجھنے کا وہ آپ کو کام آئے گا ایم سی کیو سٹیپس والوں کے اندر بھی وہ کیا ہے پہلے آپ کور کریں تھیوری کو تھیوری ایونٹس کو پہلے کور کریں آپ سبوز الیگرڈ مومنٹ کیا ہے اس کو آپ کور کریں انڈو پاکستان کے اندر ایک بڑا ایونٹ ہے ایک بڑا مومنٹ تحریک ہے الیگرڈ مومنٹ جب اب آپ کیا کس طرح آپ یاد کرتے ہیں یار سرسیدہ مد خان کب ریٹائر ہوئے تھے کب ریٹائر ہوئے تھے کب ریٹائر ہوئے تھے کب ریٹائر ہوئے تھے میں نے وہاں یہ پڑا تھا میں نے یہاں پہ یہ پڑا تھا ایم اے او کالیج کب بنا تھا اسکول کب تھا کالیج کب تھا اٹھارہ سو سیونٹی فائی میں اسکول تھا سیونٹی سیون میں کالیج تھا اس طرح نہ پڑھیں آپ آپ رتہ مت لگائیں پہلے آپ تاریخ کو سمجھیں کہ الیگرڈ مومنٹ ہے یہ کیا سر سید احمد خان نے کیا کچھ کیا تعلیم کے لیے مذہب کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے کیا کے خدماتیں کارنامے ہیں تو مکمل طرح جو اسٹوری ہے اس کو سمجھیں پا لیا جناکہ 14 پائنٹ کیوں دیئے گئے تھے اس کے بیگراؤنڈ میں کیا چیز تھا نہرو رپورٹ میں کیا کچھ تھا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ورلڈ ہسٹری کو ورلڈ وار ون کو آپ پڑھیں ورلڈ وار ٹو کو آپ پڑھیں اسلامی تاریخ میں تو تھیوری جو ایونٹس ہوئے ہیں اور یاد کیجئے گا اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ تھیوری کو ہم جب کور کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پرسنل چیز شخصیت ان کو لازمی آپ سمجھیں یا دنیا کے اندر اگر بات کی جائے ورلڈ ہسٹری کے اندر جو فیمس پرسنلٹیز ہیں اسلام کے اندر فیمس پرسنلٹیز ہیں تو ان کو لازمی آپ کور کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھیوری کو پہلے آپ کور کریں سمجھیں کہ ایونٹس کیسے ہوئے جنگیں کیوں لگے پری ٹریز ایگریمنٹس کیسے ہوئے جب آپ نے تھیوری کو سمجھ لیا نا تھیوری کو آپ نے سمجھ لیا جب مکمل سٹوری ہے کہانی ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا پھر ایم سی کیوز آپ خود بنائیں گے اس سٹوری سے اس تھیوری سے ٹھیک ہے نا تو ڈائریکلی رٹا مت لگائیں ایم سی کیوز کو صرف مت پڑھیں تھیوری کو پہلے آپ سمجھیں یہ ہو گیا اس کا پہلا طریقہ نمبر دو نیوز پیپرٹس ان میگزینز دان اخبار کو پڑھ لیا کریں دیلی دان کو پڑھیں دیل سے دو دھائی گھنٹے دان کو دے دیا کریں آپ میگزینز کو پڑھیں چائے سندھی میگزین ہے اردو ہے انگلیش ہے والٹ ایم میگزین بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں کتابوں سے ہم تھیوری پڑھتے ہیں تو جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ یہاں دیلی بیس پر دیلی بیس پر ان کو اخباروں کے اندر میگزینز کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے جو آپ نے ایونٹس پڑھیں چاہے پاکستان ہسٹری کے والے سے پاکستان افیرز کے والے سے ورلڈ ہسٹری کے والے سے یوریپن ہسٹری ہے بیلٹش ہسٹری امریکن ہسٹری یا اسلام ایک ہسٹری ہے تو اخباروں کے ذریعے میگزینز کے ذریعے یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا یہ ہے کہ ویکلی ریپیٹیشن جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو ویکلی بیس پر لازمی ریپیٹ کیا کریں کوئی بھی ہسٹری آپ نے پڑھا آپ نے ورلڈ وار ون کو پڑھا ورلڈ وار ٹو کو پڑھا پڑھ کر اس کو چھوڑ مت دیں بھول جائیں گے دوبارہ پڑھیں اس کو آپ اٹلیس سیون ڈیلز کے بعد اس کو ریپیٹ لازمی کیا کریں چند پوائنٹس تو امپارنڈ پوائنٹس اور ایونٹس ہوں ان کو لازمی آپ دیکھا کریں جو فورت چیز ہے وہ ہے کیا رائٹنگ آپ لکھیں لازمی لکھیں لازمی ایک سوال آپ نے پڑھ لیا کہ ٹی ٹی آف ورسلیز میں کیا ہوا تھا کولڈ وار کیا ہے جنائٹیڈ نیشنز کیا ہے اب اس کو ایسے مت پڑھیں یار یون کا ہیڈکارٹر کھا ہیڈکارٹر کھاں پر ہے نیو یارک واشنٹن جنیوہ کھاں پر نہیں نہیں پہلے آپ تھیوری کو پڑھیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد یون او کیسے بنا جنائٹیڈ نیشنز کے کون سے کتنے آرگنڈز ہیں ان کے فنشنز کیا ہیں اور یاد کیجئے گا یاد کیجئے گا یاد کیجئے گا ورلڈ میپ بہت امپارنٹ ہے ورلڈ میپ کو لازمی پڑھیں یہ آپ کے لیے تاریخ کو بہت ایزی کرتا ہے آسان کر دیتا ہے تو میں نے کہا لکھیں لازمی لکھیں ایک ٹاپک آپ نے پڑھ لیا تو اس کو لکھیں لازمی فرواں پڑھا جو اور طریقہ ہے وہ ہے ٹیچنگ کیا پڑھانا اگر آپ پڑھاتے ہیں اپنے فرینڈز کو اپنے گھر پر تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ آپ کو پڑھانا ہوگا نا آپ کیا سوچیں گے یار مجھے پڑھانا ہے کلاس کے اندر اب اس کے لیے مجھے پہلے خود پڑھنا چاہئے تو ٹیچنگ کرنے میں پڑھانے میں آپ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کلاس کے اندر آپ سے سوال کریں گے ان کو آپ جواب دیں گے کنونس کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی بھی آپ نہیں بھول سکتے یہ چھے میتھڈز ہیں کتنے چھے میتھڈ ایک تھیوری کو کور کریں اس کے بعد آپ کے ہم سے کیسے کور ہو جائیں گے نیوز کے بعد اخبار کو پڑھ لیا کریں ویکلی ان کو ریپیٹ کیا کریں رائٹنگ ان کو لکھیں لازمی ٹیچنگ کیا کریں اور ورلڈ میپ کو لازمی کور کریں کیونکہ ورلڈ میپ جو ہے یہ ایزی کرتا ہے تاریخ کو سمجھ لینے کے لیے بہت ہی امپارنٹ ہے یہ چھے امپارنٹ پوائنٹس ہیں جو کور اینی ہسٹری چاہے انڈ پاکستان ہسٹری ہو اسلامی کے ہسٹری ہو ورلڈ ہسٹری ہو ورنہ اگر آپ کوئی ون پیپر ایم سی کس کی تیاری کر رہے ہیں تو رٹا شٹا نہ لگائیں ایم سی کس کو نہ پڑھیں پہلے آپ پڑھیں ڈسکرپٹر کو اسٹری کیا ہے مکمل کہانی کیا ہے اس کے بعد آپ کو خود یہ ایم سی کس سوال جو ہیں یاد ہو جائیں گے کہیں گے سو مچ سٹیبلیسٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات